اسلام علیکم ڈیویورز میں ہوں ندیم محبوب اور لائف ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آج کی ایک اہم خبر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بلکہ سٹوری آف ڈا ڈے میں اس کو کہوں گا کیونکہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ناہل قرار دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو بقاعدہ ناہل قرار دیا ہے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے ڈیویورز آپ لائف ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا الیکشن کمیشن نے توشا خان ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کو ناہل قرار دے دیا ہے ان کی قومی اسیمبلی کے نشست خالی قرار دے دی ساتھ ہی عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی شروع کرنے کا بھی حکم دے دیا چیف الیکشن کمیشنر کی سبراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سنایا اس موقع پر ممبر پنجاب موجود نہیں تھے پانچ رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنا دیا پروف انتظامات کیے گئے جبکہ الیکشن کمیشن کا کمرہ عدالت صافیوں وقلہ اور پارٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد سے بر گیا رہنماؤں میں فوات چودری، اسد عمر، عمر ایوگ، شاہ محمود قریشی، شیری مزاری، فیصل جوید، ملکیہ بخاری اور دیگر موجود تھے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن عمران خان کو تو شاہ خانہ ریفرنس میں اساسے چھپانے کے جرم میں ناہل قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف فوجداری کاروائی کا حکم دے دیا فیصلے کے بعد عمران خان رکنے اسیمبلی نہیں رہے اور الیکشن کمیشن نے ان کی قومی اسیمبلی کی نشیست بھی خالی قرار دے دی الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ عمران خان کرپ پریکٹس میں ملوث ہے جو سٹیٹمنٹ جمع کروانے پر آرٹیکل سکسٹی تری ون پی کے تحت انہیں ناہل قرار دے دیا جا رہا ہے ان کے خلاف فوجداری کاروائی شروع کی جائے عمران خان کے خلاف تو شاہ خانہ ریفرنس کی دستاویز کے مطابق عمران خانہ نے تو شاہ خانہ چودہ کروڑ بیس لاک بیالیس ہزار مالیت کے تحایف حاصل کیے جبکہ تیس ہزار مالیت سے زائد کے تحایف ادائیگی کر کے حاصل کیے عمران خانہ نے تحایف کے تین کروڑ اکاسی لاکھ ستر ہزار رپے ادا کی اور آٹھ لاکھ مالیت کی تحایف کی ادائیگی نہیں کی عمران خانہ کی اہلیہ نے اٹھاون لاکھ ففٹی نائن ہزار رپے کے خار بندے انگوٹھی اور کڑا انتیس لاکھ چودہ ہزار رپے وصول کیے جبکہ عمران خانہ نے گڑی کافلنگ سپن انگوٹھی دو کروڑ ستائیس لاکھ رپے دے کر حاصل کیے ریفرنس دستاویز میں عمران خان کی حاصل کی گئی گڑی کی اصل مالیت آٹھ کروڑ پچاس لاکھ ہے کافلنگس کی اصل مالیت چھپن لاکھ رپے ہے پین کی اصل مالیت ففٹین لیک ہے انگوٹھی کی اصل مالیت ایٹی سیون ستاسیس لاکھ رپے ہے اب نیویورز میں آپ کو توشہ خانہ ریفرنس کیس کا پس منظر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز اشرف نے اگست کے اوائل میں توشہ خانہ کیس کی روشنی میں عمران خان کی نہلی کیلئے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا تھا جس میں الزام آئیت کیا گیا تھا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے حاصل ہونے والے فروک کر کے تحائف جو تھے فروک کر کے آمدنی حاصل کی اسے احساسوں میں ظاہر نہیں کیا اس کے بعد عمران خان کی جانب سے تحریری جواب جو تھا وہ کیا تھا آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھی کے تحت دائر کیے گئے ریفرنس میں آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت عمران خان کی نہلی کا مطالبہ کیا گیا تھا بعد ازا عمران خان نے توشہ خانہ ریفرنس کے سلسلے میں سات ستمبر کو الیکشن کمیشن میں اپنا تحریری جواب جمع کر آیا تھا جس کے مطابق یکم اگست دوہزار اٹھارہ سے اکتیس دسمبر دوہزار اکیس کے دوران وزیراعظم اور ان کی اہلیہ کو ففٹی ایٹ گفٹس دیے گئے جواب میں بتایا کہ ان سب تحائف میں صرف چودہ چیزیں ایسی تھی جن کی مالیت تیس ہزار پیسے زائد تھی جسے انہوں نے بقاعدہ طریقہ کار کے تحرقم کی ادائیگی کر کے خریدا تھا اپنے جواب میں عمران خان اطراف کیا تھا کہ انہوں نے بطور وزیراعظم اپنے دور میں چار تحائف روک کیے تھے یہ بڑی آج کی ٹاپ سٹوری تھی پاکستان کے حوالے سے پاکستان پولیٹکس میں ایک بہت بڑی جماعت پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ جو باقی مختلف جماعتیں ہیں دیئر ویورز اس وقت پاکستان پولیٹیکل صورتحال آپ کے سامنے ہیں نیکسٹ لائے عمل کیا ہوتا ہے کیا صورتحال کریٹ ہوتی ہے لائف ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے گا لائف ٹی وی آپ کو پل پل کی خبر فرام کرتا رہے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا